بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام شوی بلطاف حاضر خدمت پوشٹ مارٹم دیناڑ آج جناب نو جنوری دن ہے گا سو باردہ تھا تھنڈ بہت ہے اب باردہ بہت ہے اندر بیٹھے نہیں لگ دی دی سب تو وڈی پہلی خبر تھی ہے کہ موجہ موکنیاں نیانیاں سکول کھول گیا سب تو پہلی ایڈوائز سے نصیحت جڑی ہے کہ بچے آنو بچاؤ سکول آنو بچاؤ کے کور کر کے خاص طور تھی ناکدہ کرنا دا پورشن گردن انہوں بچے آنو لازمی ٹھنڈ تو بچاؤ خوشک سردی کیونکہ پہ رہی ہے اکتہ سفر آنو بچاؤ سیف جڑا تھی انشور کرنا دوسرا انہوں بچاؤ سیف جڑی ہے انشور کرنا انہوں کوشش کرنی ہے کہ گرم کپڑے پھوا کے کور اپ کر کے پھر سکول آنو بچ پہ جو خاص خاص خبر ہیں کوئی خاص بھی نہیں آج دی ایک کوئی خبر دوڑی پھر دی ہے جینیوہ جنیوہ دے جنیوہ کانفرنس ہوئی ہے ڈونرز کانفرنس انہوں کیا جاندہ ہے بیسیکلی ہے ایسی یہ محولیاتی صاحب نا دونرز پاکستان دیتے جنیوہ دے دے کمبائنڈ اشتراک دینا جنیوہ کانفرنس ہوئی اوہ تے گل بات کرتے ہیں در تفصیل نہ اوہ سلاوہ چھوٹ چھوٹی جڑیاں ہینے ہوئے ہیں کہ روسی کنک آگئی پاکستان تے آنا شروع ہو گئی ہے ایتے گل کرتے ہیں تیل خردنی تیل جڑا ہندہ کھان آلا دوسرا پٹرول نہیں خردنی تیل تے کھو جڑا ورتن آلا اوہ دییاں کیمتان چھے اتار چڑا ہویا اوہ دییاں تے سٹاک مارکیٹ جڑی ہے اوہ دے چکی صورتحال بنی ہے جنیوہ ہے کیے تیل اوہ دییاں تے کھانا شروع کرلیں سٹاک مارکیٹ انہوں نے گالک کیتی تے مندی دا شکار ہویا سونے دی کیمت بھی جڑی ہے دوکسو رپیا توڑے مگڑ دیگی ہے تیل سونے دی تا انہوں پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیڈی پرائیس آتے تھے لے دوسرا سب تو وڈا فیکٹر ہے عالمی بیندل قوامی انویسٹر ہے پلس لوکر انویسٹر ساگڈار صاحب نے مڑی ایک شرلی چھڑتی سی بینکانچ پیسہ ہے نا مطلب ہے گئے بھی ایک دفعہ ادنا ہو چکے لوکان دا پیسہ فریز کرتا گیا کہ کڑا نہیں سکتے فیلحال ملک یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوکان نے بڑی تیزی نائیڈانا وہ اپنا مال داب لیا ہے ہون کوئی انویسٹ کرنٹ تیار نہیں ہے آج جڑا سٹاک مارکیٹ انتہائی مندی تے جا کے باند ہوئیے لوکان دا اونا اٹھ فیفٹی نائن ارب رپیا ناظرین آج جڑا انویسٹران دا ڈوب گیا ہے حال حال ہوئی پیئے لوکی اپنے والنو چند آیا بیج کی نجی صورتحالہ اور ہمیشہ یہی کہا جاندہ ہے کہ جس ملک چھے سیاسی حصتہ کام نہیں ہوندہ وہ دے چھے معاشی حصتہ کام نہیں آسکتا لوکی ڈرے پیما تو انہوں کے دسیا کے کمپنیاں باند ہو رہی ہیں کچھ پرمنٹ بیسز تے کچھ ٹیمپریری بیسز تے پندرہ دنہ واسطے مینے واسطے کمپنیاں اڈیاں ہو تھاپو اور یعنے باند ہو رہی ہیں کچھ سرمایہ کا جڑے اپنا پیسہ کارڈ کے ملکوں باہر جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش ور کے ملکانچ بنگلہ دیش سیونٹی وان چھے سرٹو الگ ہویا اسی کہیں دے سرٹو پا آ رہا تے وہ سرٹو گاں نکل گیا جو دی کرنسی سرٹو کے چلی گی مطلب وہ سو ہلتاں زیادہ دے رہے ہیں انہوں نے ریزارف ساڈنالوں زیادہ نے کادہ کادہ رونا روئی ہے سٹاک مارکیٹ آج پھر ڈاؤن گئی ہے کھانا لے کے اوہ تیل دیاں قیمتہ دے ویچے ناظرین اکرام صرف بائی ریپی اے پر کیجی جڑا ہو اضافہ ہویا ہے بائی ریپی اے پر کیجی خردنی تیل اور کے اوہ دیاں قیمتہ اضافہ ہو گیا ہے انٹرنیشنل سطح دے اتی قیمتہ ہیں انہوں نے ڈاؤن ہو رہی ہیں لیکن ساڈا کی پرابلم ہے اوہ دے سویا بین دے جاز فسے پینے جنہاں فیڈ جانوراں پرندیاں دی مرگی دا ریٹ کے ہوں تاں چڑھے آپ آنڈی فیڈ دستے آپ نہیں آگے لوگ کا نے فلاگ پائے نہیں اس کر کے جڑا ہو اگر آن آڈا مینا ماں فر رمضان اللہ مبارک دے ویچے نہیں لبنا ہے برائلر ایدہ نیاب ہونا جدہ چھوٹا گوشت نہیں بند دا خواب بھی بن جاندہ کہ تے بمار ہوں آنگی تے چھوٹا گوشت برائلر دی بھی ہے صورتحال بن جانی ہے تے آج دیڑی ہے وڈی خبر ایسی کہڑا تیل کیوں باہر پی ہے فی کلو مگر اضافہ ہو گیا اے کتے جا کے لگے گا ایدہ کوئی پتا نہیں روس تو جنابی علی کنک کنکا شروع ہو گئی ہے اے ہوئی حکومت ہے بیڑی روس دے پاکستان دے معاہدہ دے تو بڑی تنقید کر دے ان دیسی تے ہون روس کنک دا معاہدہ ہو گیا ہے پہلے دو جہاز پہلی کھیپ لے کے جنابی علی کراچی پہنچ گئے نے روسی کنک دے اور ٹوٹل جناب تی مارچ تک ایڑا سلسلہ ہونا تے سڈے سات لکھ ٹن سڈے سات لکھ ٹن پا لکنے دا ہندہ ہزار کلو دا ایک ٹن ہندہ سڈے سات لکھ ٹن کن کسی ٹوٹل رشیہ کڑو لینی جڑا معاہدہ ہو گیا ہے او دی پہلی کھیپ جڑی ہے کراچی پہنچ گئے ہو سکتا کہ تھوڑا جہا ہونے جتنا سکون ہو گیڑی آٹا آٹا کر دینے میں ہاں پہ آٹا ہوئی جڑا ہو رہا نا آج کل او سسٹم نو تھوڑی جی کو بریک لگے یا کوئی سوڑی جی بیتری آوے جنابی علی اس تو بات انہیں وڈی جڑی خبر آ او اے آئے کے جڑی جنیوہ کانفرنس تھی او منو سمجھ نہیں آرہی میں شروع کتھوں کر رہا ہوں دا متنجن انہیں بنے آئے پہ آ کہ جنیوہ کانفرنس دے میں جنابی علی ساڑے محترم جناب وزیر آزم صاحب تشریف لے کے گئے وزیر خارجہ نے بریفنگ دیتی وزیر خزانہ نے بھی اپنا رونا رویا ٹوٹل جڑا میں تانو دے ہائی لائٹس جڑیاں آو دیاں پڑھ کے سنا دننا کہ پاکستان نو ٹوٹل جڑی آج دے سارے دن دی جڑی اختتام ہویا کانفرنس دا تے پاکستان تے بارش ہوگی جنابی علی ڈال رہا دی مطلب گورنمنٹ نے ہی کہنا آ جی کھل گئے مو بوریوں کے بڑی کامیابی ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں ممنون ہیں شکر گزار ہیں بیندل قوامی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن جس طرح روئے نہیں جا کے ہوتے جس طرح جا کے ہاتھ پھلایا ہے بیک واسطے ناظرین نے کہا ٹھیک ہے ملک چیز ڈیزاسٹر ہے پوری دنیا نو مدد کرنی چاہیے دیا اے ڈی کانفرنس ہے بیسیکلی ہےوی محولیاتی تبدیلی دے انوانتو سیت نال پاکستان داڑا محولیاتی تبدیلی دے ویا تو نقصان ہویا او دے سلسلے دے ویچ آلمی ڈونرز انو کٹھا کیتا گیا پاکستان نے انو ہوسٹ کیتا نال اکوام مدددہ تھی اینڈ تے پرس کانفرنس ہوئیے اوہو شباہ شریف صاحب تے اپنا اکوام مدددہ سیکٹری جنرل دنی کٹھے بیٹھے سی اکوام مدددہ سیکٹری جنرل جناب وہ رو رہی سی کہ پوری دنیا کو اس وقت ودد کانی چاہیے تے نال شباہ شریف صاحب ہاں جی ہاں جی ایددہیاں ایسا ہی کہہ رہے ہیں اچھا پاکستان چے بڑا وڈسلہ آب آیا جناب ہاں جی ہاں جی ایسا ہی کہہ رہے ہیں پاکستان چے تی میلین تے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جی جی بالکل ایسا ہی کہہ رہے ہیں مطلب ایس طرح دیو ہو پریس کانفرنس اینڈ تیڈی میڈیا ٹاک ہوئی ہے اس طرح پہلے ساگڈار صاحب نے کہا جی کہ سانو جڈانا فوری ضرورت تھا فوری ضرورت ہے گی سوڑا عرب تی کروڑ ڈالر دی اے بلکل ایسے طرح انہوں نے بیا کے کہا کہ جناب ہی اسی منگتے نہیں ساڑتے اللہ دا کہہ رہا ہے ساڑتے ازمیش یقین کرو شرم ہوندی یہ منگ دیاں لیکن تُسی پراعالاگ دے ہو تو اڑتو کھا دا ہولا ہے سوڑا عرب تی کروڑ دی ضرورت ہے اس تو بغیر ساڑا ملک نہیں چال دا سوڑا عرب تی کروڑ ڈالر دی فوری ضرورت ہے ساگڈار صاحب نے کہا انہا کہ تُسی دے دو فیلحال تو باقی ایسی کوش مینج کر کے اس ڈیزاسٹر جڑا آیا ہے سلاب اے تو اسی نکل جمانگے ملے کہ انہیں جی آٹھ اشاریہ ستونجہ عرب ڈالر اے دے علانات ہو گئے مریا مورنگ زیب صاحبہ نے سوڑی دیرے پہلے اڑانا ہو پریس کانفرنس کر دیا ہوا یہاں فرمایا کہ شکریہ ہے اور کوچش ہیں وزیراعظم صاحب کی مگتے دی کڑی زندگی ہوں دی اس گلد اس بیس تے باچ جانگے لیکن آٹھ اشاریہ ستونجہ عرب ڈالر دے دے نا و کمیٹمنٹس ہو گئی یعنی کیس طرح کیس طرح ہوئی ہے سب تو زیادہ ناظرین اکرام جڑا ہو اسلامی ترقیاتی بینک نے کمیٹمنٹ کی تھی ہے انہوں نے کیا چار اشاریہ دو ارب ڈالر چھوٹی رقم نہیں آگی ایس ٹیم پاکستان دا ٹوٹل ذرہ مبادلہ دے زخیر جڑے نے ساڑھے چار ارب ڈالر رہ گئے نے چار شاریہ دو ارب ڈالر اسلامی ترقیاتی بینک نے کیا پاکستان دی دنیں مدد کر دیں ورلڈ بینک نے جڑیا ہو دو ارب ڈالر دی کمیٹمنٹ کی تھی ہے جنب علی اور اس طلابہ جڑے جپان نے سیونٹی سائون میلین ڈالر یورپی یونین نے کہا جی ترانویں میلین ڈالر اسی ترانو دنیں جرمنی نے کہا چرانویں میلین ڈالر دنیں امریکہ نے کہا داس کروڈ ڈالر دیں گے چائنہ نے بھی کہا داس کروڈ ڈالر دیں گے مجموعی طور تیڑے ہون تک کمیٹمنٹ میں کچھ میس بھی کر گیا ہوں گا اٹھ اشاریہ ستونجہ ارب ڈالر دی پاکستان نو کمیٹمنٹ ہوئی ہے سولہ ارب تی کروڑے ننے رونا رویاسی کے ساتھ نو چاہی دا ہے دی چھو اپنا میان تندسہ کہ بلاول صاحب نے بھی جناب تقریر فرمائی ہے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی اپنا پاکستان دیوجہ جڑا ڈزاسٹر آیا ہے وہ دیوجہ ساری دنیا نو کردار ادا کرنا چاہی دا ہے پاکستان نو ضرورت اور اس تو با جڑا ساگڈار صاحب نے بھی ہوئی جڑا اپنی رونا رویام میشہ دا کہ مر گئے ہیں روڑ گئے ہیں پیسے دے دیو اللہ دا واسطہ اور پھر شباہ شریف صاحب نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں نہیں میں مانگنے نہیں آیا ہوں میرا مو ہی ایسا ہے مجھے دیکھ کر لوگ فقیر سمجھتے ہیں لیکن بات اس طرح سے ہے کہ بچے بھوکے ہیں کچھ نہیں کھایا انہوں نے یہ ہی جو پلاننگ کیتی ہو ناظرین ساڑے حکمران نے میں صرف شباہ شریف نے برا نہیں کہا رہا اس تو پہلے امران خان دی حکومت سی اس تو پہلے پھر نواز شریف شباہ شریف سی اس تو پہلے زرداری دی سی اس تو پہلے دیکٹیٹر سی اس تو پہلے پھر نواز شریف مطلب جو بھی جدہ پچھلے وی تھی سال دے ویچ جڑی حکمران نے بڑے 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 چھتر آلے ڈنڈے آلے حکمران بھی ساڑے کو رہے ہیں جڑے انہا آفتان تو بچاؤں لی کوئی نہ کچھ سرباندھ کر سکتے سی اسی لوڈ شیڑنگ شروع ہوئی تے او پروجیکٹ لائے جڑی ساڑی اوقات تو ہی مہنگے سی آئی پی پیس جڑے نے وہ ایسے ایسے معاہدے کیتے جنہاں نے ساڑے لکی توڑ دیتے انہاں دے بجلی انہی مہنگی ایسے ایسے فورڈی نہیں کر سکتے پچھلے تیس سال چھو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سب تو سستی بجلی لیڈی پانے بجلی یعنی پانی تو پیدا ہوں دی ڈیما آلی او تے کام کیتا ہوں دا تے ہوننو دو کام ہونے سی ناظرین پاور سیکٹر دے ویچ آ ساڑی بینڈن اسی وجنے انہی کہ جی سردیاں نو بھی لوڈ شیڈنگ ہو ڈیم بنائے ہوں دے اگر ڈیم آتے زور دیتا ہوں دا تیس سال گزرینے پچھلے تی پینتی چالی سال تو کوئی نوہ پروجیکٹ نہیں دو دفعہ تر بیلا نوہ 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 عمران خان نے شروع کیتے سی دو تے ڈیم ہونا نوہ کانٹروورشل بناتا گیا لیکن اگر ڈیم بنے ہوں دے سلاب ہر دفعہ سلاب آدھا پاکستان روڈ کے لیجنڈ ہے انہوں تھل لگ دی ساڑھی پانی دی ضرورت پوری ہوں دی ساڑھے بہت سارے سکے علاقے جڑے ہو سراب ہو جاندے بہت وقت سے ضرورت اور انہوں ہی ڈیم آدھے ہوتے جڑے بجلی کار لگ دے ساڑھی تمانہ دی ضرورت پوری ہوں دی لیکن کیک بیکس کون لندا فیدے کون چکدہ کمیشن کون لندا اے آئی پی پیز تے کدہ وڈا کھلارا پہ آیا ہے کنی مہنگی اسی بجلی لے رہے ہیں اے بڑی وڈی ڈیبیٹ ہے اسے دو دو چار چار پانی پانی دس دس پروگرام پورے پورے ہو سکتنے لیکن میں نو پتا ہے کہ تسی بھی میرے طرح جلدی بورو جاندے ہو اے جناب علی آج دے سی اپنا تین چار پانچ ہائی لائٹس دی سٹاک مارکیٹ بریکہ فیل ہو گیا مہنگا آئی آلیاں واجدی پھر دیئے گڑی گڑی ایدھر لے ڈیوائیڈر چکدہ دی آٹا ہے نہیں قدی کیوں مہنگا قدی ڈیزل پٹرول دی ان قریب تو سی سنوں گے کہ جناب مہنگا ہون جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو جانا ہے مجبوری ہے روس علی کنک جنوہ کانفرنس دے وچہ جڑی اچیویمنٹ سی ہو میں تو انداز دی تھی کہ جناب سولہ ارب تی کروڑ نے کہا فوری ضرور تھا ٹوٹل بھی میں تو انداز دا ہوں نے کہا جب نواز شریف صاحب نے تقریر کر دیا کہ تی ارب ڈالر تو زیادہ دا نقصان ہویا ہے پاکستان دا ایس سلاب دیو ہے تو ساگڈار صاحب نے کہا کہ سوڑا ارب تی کروڑ فوری چاہید ہے اور اچوں اٹھ ارب ستونجا کروڑ دی پاکستان نوے کمنٹمنٹ لو آسی آج دیا خبران کل مل دیا خاص خاص خبران دینال شویبل تافنو دیو جازت اپنا لین دیل لگ دیا یارا دوستان رکھے کہ اللہ وی ہو گیا راب رکھا